اگر آقا دے تو غلام نے حضرت جلیبیب تے انساری سے آبیشن قادمی کا رنگ کالا ہونٹ موٹے غریب پھٹے پرانے کپڑے تے گھر بھی پھلکل سادا تے کوئی کاروبار نہیں تے جناب نئے نقش بھی کو بظاہر اتنے خوب صورت نہیں پر صدقے جامعا امنا دے مقدر تو آج دے لکھا سونے میں اونا دے جتی دی توڑ تو بار دے اونا ظاہری آخنل ایمان دی کیفی یہ دن روح مصطفیٰ دیکھے رنگ بھی کالا قدوی چھوٹا نین نقش بھی کوئی تنے خوب صورت نہیں ایک ٹائم دی کھالی دو دو دن کھاتا ہی نا پیرہ اندر جتی بھی چھوٹی اللی باس پھٹیا ہویا پیوند لگے ہوئے کوئی براتری والا بھی کری بٹھانو تیار نہیں سرکار دی بارگا دیا کے اندر بیٹھ کے فیض حاصل کر دے رنگنگ ایک دن میرے آقا دی نگاہ شفقت ای اٹھیں میرے آقا نے فرمایا یا جلے بیبو علا دو زویج میرے آقا نے شادی دے بارے سوال کر لیا میرے آقا نے فرمایا غلامات شادی دے بارے کی خیالیں شادی کیوں نہیں کروارے عرض کی تھی سونے آن میرے حالات بھی مانے میرا گھر بھی مانا ہے رنگ بھی کالا ہے قد بھی چھوٹا ہے بیگانے تے بیگانے رہ گئے اپنے اپنا نواز تیار نہیں سونے میرے نال کتنے اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے دوسری باری بھی میرے آقا نے فرمایا شادی دے بارے کی خیالیں جلے بی بردی اللہ تعالی انہوں نے دوبارہ بھی اے ہوئی ارض کی تھی تیسری باری بھی میرے آقا نے پوچھے آئے ارض کی تھی لا جبالہ آئے میرے حالات سینے میں نواز بکھنائی کوئی گوارہ نہیں کردہ میں نواز کسے نے بیٹی دا رشتہ کی تھو دین آئے غریبی بھی بڑی عجیب شہوے اے پیار محبت کھولیں دیئے عجیب بادے جلے بی بردی اللہ تعالی انہوں سرکار دی بار گئے اندر بیٹھے دیوائے اے میں اکھا میں جویاں شویاں گئے میرے آقا نے فرمایا رونا ہے میری بار گئے اندر بیٹھ کے پرشانیاں دیں اظہار کر دے ہو پھر خیال بھی رکھے کرو پرشانیاں دیں حل بھی اے تھوئیوں نے بیلکل اے اے او بار گا جیتو ساریاں پرشانیاں حل ہو دی آنے میرے آقا نے فرمایا کھڑا ہو جائے جلے بی بردی اللہ تعالی انہوں آپ کھڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا ازہب ایلاظہ کل بیٹی من الانسار اور فقل لہم یبلیوکم السلام میرے آقا نے فرمایا جاؤ فلا انساری میرے غلام دیں گھر چلا جاؤ اونا نہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹاویں میرا سلام آیونہ نو دےویں نہ لے یونہ نو میرا پیغام دےویں کہ سرکار نے فرمایا زبی جونی یہ بناتا گھن کے اپنی بیٹی در نکا میرے نال کر دےو جا میرا پیغام در لے جاؤ گھر والے نو اللہ دے کریں اندر بیٹھن والے ہو کبلہ میرے آقا نے اپنا پیغام دے کر بھیجیا ہو فرمایا جایو نو میرا سلام بھی دےویں میرا پیغام بھی دےویں جناب چھوٹے قد والے صحابی جناب غریب صحابی جھنٹی ہوئی جھنٹی پہنی ہوئی یہ پھٹے ہویا لیباس پہنیا ہوئی جنے گھر سرکار نے بھیجے آئے اونا دا جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہوئی گھر والے نے دروازہ کھولے آئے پوچھا جلے بیب کی میں آیا ہے جلے بیب کے دنے میں سرکار دا سلام لے کے آیا ہے سرکار نے تو انہوں سلام بھیجے آئے گھر والے نے خوشی دی انتہا کوئی نہیں رہ گئی یہ سلام کیسے عام ہستی دا نہیں آیا ہے بلکہ نبیان دے سردار دا سلام آیا ہے جناب گھر والے نے اندر خوشی دی لہر دا اڑوئی قبلہ کاری تنویر سام توجہ جاو آیا ہے میرے یاکہ دا غلام جلے بیب کھڑا ہویا ہے گھر والا کہن دا ایک ایک کی میں آئے ہو سرکار دا کو پیغام لے کے آئے ہو صحابی بولے کہن لگے ہاں سرکار دا پیغام لے کے آیا ہو کہنے نے جلدی بولو سڑے یاکہ نے پیغام کی دیتا ہے جلے بیب کھڑا لگے غلام آئے سرکار نے فرمایا ہے کہ تو اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر رہے میرے نال اپنی بیٹی دا رشتہ کر دے میں آپ نہیں ہویا ہے میں سرکار دا بھیجیا ہویا آیا ہے انہی گل سنی تے گھر والا سوچ میں چپے گیا کتھے میری بیٹی دا حسن و جمع کتھے جلے بیب دی غربان دے تنگ دستی دے رنگ تھے کتھے جلے بیب دی کتوں کاما دے اوہ فکریں اندر پھے گیا ہے اوہ نانو کمرے دے اندر بیٹھایا تے اپنی بیوی دے کول چلے گئے چہرہ اتریا ہویا ہے بیوی کہن لگے گرما والے آئے تیری چہرے دی پرشانی پرشان کر رہی ہے کی ہویا ہے کہن لگے جلے بیب نو جان نہیں ہے بیوی کہن لگے میں جان نہیں ہے رنگ دا بھی کال آئے نقشہ نگار بھی کوئی خوبصورت آئیں مارے خاندان دینا تعلق رکھن والے ہویا کہ یہ شہر کہن لگا سرکار نے فرمایا ہے نبی پاک نے فروایا کہ تُسی اپنی بیٹی دارشتہ اے لے نال کر دے ہو اسی تیمان جائے ساڑھی بیٹی آقلا بالگ آئے نا جانے اوکی تے انکار نہ کر دے ہوئے مطا آکا دی نرازگی نہ آ جاوئے اجے بیٹی نال گلن کی دیمیاں بھی بیٹھ کے گل کر دے جا رہے بیٹی بھی پڑھ دے دی آر وچ ساریاں گلن سنی جا رہی ہے انہوں نے کہا میری امہ بھی پریشان ہے میرا بابا بھی پریشان ہے کہ اگر بیٹی دارشتہ جلے بھی نال کر دی تا ہو کیتے ساڑھی بیٹی ساڑھی بیٹی ساڑھے تو دور نہ ہو جاوئے کیتے نراز نہ ہو جاوئے اے جدو بیٹی نے ماں باپ دی کفی یاد نو جانچے آگ پرتہ ہٹا کے ماں باپ دے سامنے آئی آگے کہیں دے بابا میں ساریاں گلن سن لئے آنے کسی میرے والوں بے فکر ہو جاؤ میں سونیاں تے اپنی جگہ کتوں کامتو والیاں تے اپنی جگہ جلے بیب رنگ دو کالائے تے اپنی جگہ قد دو چھوٹائے تے اپنی جگہ میں جلے بیب رنوئی بیخ دی ماں یاکہ دی مرزی ویخنیاں ماں میرا رشتہ کر دے اے جے فرما برداری اے جے ایتات اے جے یاکہ دی مان لے 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 کوئی زہری طور دے جوڑ کھوئی نئی جناب بیٹی مان کہ دی اے اپنی جگہ بھی گانے آدھے کدی کسی نے رشتے نہیں جکھی تھے میرے واستے عزاز والی گلے مجھے اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو مجھے اپنا محبت ہو تو ایسی ہو مجھے رکھتے ہیں اے نظروں میں انعیت ہو تو ایسی ہو مجھے رکھتے ہیں اے نظروں میں انعیت ہو تو ایسی ہو ماں نے بیٹی دا متھا چو میں آل گھ باپ نے بھی بیٹی دا متھا چو میں نظروں میں لیا جگہ کہ نہیں تھے آج کھا دی گلمن گکBT تسہ ہداف مان ولا چھوڑ 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 پی آل گھ